تمام حمد اس خالقِ عزل کے لیے سکون جھیل کو جو دیتا ہے کمل کے لیے میں اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے وہ جو بھی فیصلہ کرے بے مثال کرتا ہے میرے رسول کو شمس و کمر سے مت پہچان کہ ایسے کام تو اس کا بلال کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے بعد کام کا آغاز کریں گے عزیز طولبہ میں عاصف رائے آج ہمارے پاس جماعت دہم کا حصہ گرامر ہے حصہ گرامر میں آج ہمیں مجازے مرسل کرنا ہے آئیے بڑھتے ہیں بورڈ کی جانب اور اس حصے کو بغور مطالعہ کرتے ہیں جی عزیز طولبہ ابھی ہمارے پاس جو آج کا حصہ گرامر ہے اس میں مجازے مرسل ہے ہم نے جو گزشتہ گرامر کے لیکچر کیے تھے اس میں ہم نے تین چیزیں کر لی تھی جو اسی کے حصے کی تھی یعنی کہ علم بیان میں چار چیزیں ہیں ایک تشبیہ استیارہ اس کے بعد مجازے مرسل اور کنایا یہ چار چیزیں بنتی ہیں آپ کی جو علم بیان میں سے ہیں باقی تین چیزیں ہم کر چکے ہیں پہلے آج ہمارے پاس مجازے مرسل ہے لہٰذا ابھی مجازے مرسل کو پڑھیں گے اس کی مثالیں دیکھیں گے اس کی تعریف دیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ ہمیں اچھی طرح سے اذبر ہو جائے یاد ہو جائے آئیے اس کی تعریف کو پڑھتے ہیں وہ لفظ جس کے مجازی معنی مراد ہوں مگر حقیقی اور مرادی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے یہاں پہ وہ دو باتیں کر رہا ہے ایک تو مجازی اور ایک حقیقی ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کسی بھی لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں ایک اس کا حقیقی معنی جس کے لیے وہ لفظ تخلیق کیا گیا تھا جس چیز کے لیے وہ لفظ بنا تھا ایک تو وہ اس کے حقیقی معنی ہیں ایک معنی مجازی ہوتے ہیں جو حقیقت سے ہٹ کے ہوتے ہیں عارضی طور پر کسی شخص کے نام کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ مادی چیز کے ساتھ وہ وقتی طور پر لگا دیا جاتا ہے اور اس کا وہ معنی لے لیا جاتا ہے مراد کے طور پر لے لیا جاتا ہے مرادی لیا جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ مجازی معنی ہے رہا ہے ایک تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجازی معنی دوسرا حقیقی تو یہاں پہ دو معنی ہیں ایک حقیقت کی طرف ہم لے جا رہا ہے اور ایک ہمیں مجاز کی طرف لے جا رہا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی کون کون سی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں اور ان مثالوں کو ہم کس طرح سے سمجھیں گے مراد حقیقت میں کیسے لے جائیں گے اور مجازی میں کیسے بیان کریں گے اگر ہمارے پاس وہ مثال ہے تو وہ ظاہری طور پہ وہ کچھ اور معنی دے رہی ہوگی لیکن اس کا باطن میں چھپا وہ معنی اور ہوگا آئیے ان مثالوں کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہچی طرح سے ہمیں سمجھ آ جائیں آئیے انہیں پڑھتے ہیں جی پیارے بچوں ابھی ہمارے پاس جو مثال موجود ہے وہ ہے رستم سہراب کا باپ تھا اب یہاں پہ ایک تاریخی کردار آ گیا ہے جو شخص تاریخ سے محبت کرتا ہے یا تاریخ پڑھتا ہے یا تاریخ دانی کا اسے بڑا شوق ہے تو وہ اس شخصیت سے بہت خوب بھی واقف ہوگا کیونکہ تاریخ کے کسی بھی شخص جو تاریخ کا ایک بڑا بھاری باب ہو اور بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہو اس کے متعلق پڑھنا جو ہے وہ بہت فخر کی بات ہوتی ہے اور رستم کے متعلق لوگ پڑھتے ہیں کیونکہ وہ پاکستان کا فخر ہے لوگ اسے پڑھتے رہے ہیں لیکن یہاں پہ ہم نے کیا دیکھنا ہے مجاز کے مطابق دو معنی ایک معنی جو حقیقت میں اس شخص کے ساتھ موجود ہے اور دوسرا اس سے مجازی معنی کیا لیا جا رہا ہے کیا چاہتے ہیں کہ حقیقت سے ہٹ کے کون سا معنی لیا جائے تو اب دیکھئے گا ہمارے پاس یہاں پہ جو یہ مثال تھی اس کی پہلی حقیقی مثال ہم دیکھ لیتے ہیں وہ کہتا ہے جی ایران کا پہلوان تھا جو جوزال کا بیٹا اور سوراب کا باپ تھا یعنی کہ اگر یہاں پہ دیکھا جائے تو یہ واقعہ تن ایسا تھا اس کی شخصیت ایسی تھی وہ بہادر تھا لیکن یہ تو اس کی حقیقی پہچان ہے ہم اس سے مجازی پہچان کیا لینا چاہتے ہیں ہم لینا چاہتے ہیں بہادری یعنی وہ بہت بہادر آدمی تھا تو ہم نے بہادری اس سے لے لی یا بہادر ہونا لے لیا وہ کہتا ہے یہ وہ بہادر جس کے مقابلے میں کوئی نہ ٹھہر سکے یعنی کہ اس کی بہادری کی قصے کیا تھے کہ اس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں پاتا تھا مراد آپ جب بھی کسی شخص کو کسی بھی شخص کو بہادر کہنا چاہتے ہیں دلیر کہنا چاہتے ہیں اسے بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس سے سہراب سے ملا دیں گے آپ اسے رستم سے ملا دیں گے آپ ان دونوں شخصیات سے اسے ملا دیں گے اور ایسا ہی خیال کیا جائے گا کہ یہ بھی اسی کی طرح سے بہادر ہے ایک چیز قدرتن بہادر ہے دوسرا شخص اس جیسا بننا چاہتا ہے تو وہ حقیقت میں اس کے مجازی معنی لے رہا ہے ہم نے گزشتہ جو لیکچر کیا تھا اس میں استعارہ پڑا تھا استعارہ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک چیز سے خوبی جو لی جاتی ہے وہ اداری لی جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے مجازی طور پر یہاں پہ بھی ہم نے مجازی خوبی لینی ہے مجازیت کے لحاظ سے بات کرنی ہے اب اگلی جو بات ہے میرے پاس وہ جملہ ہے چڑیا گھر میں شیر بھی تھا شیر کا تیور دیکھا تو سب ڈر گئے اب ہم جانتے ہیں شیر عزل سے بہادر ہے اس کے بہادری جنگل میں مشہور ہے لوگ اس کے قصے کہانیاں پڑتے ہیں بچوں کو سناتے ہیں اس کے بہادری کے قصے وہ بڑا دلیر ہے اور ایک درندہ بھی ہے اب یہ تو اس کی حقیقی صفت ہے نا کیونکہ وہ پیدائشی طور پر ایسا ہے قدرتن ایسا ہے فطرتن ایسا ہے وہ اس میں کبھی تبدیلی نہیں لاسکتا ہم جب بھی بات کریں گے تو شیر کو دلیری کے ہی زمرے میں لا کے بات کریں گے اب یہ اس کا حقیقی معنی ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس کے مجازی معنی کیا بنتا ہے ایک تو یہ تھا ایک درندہ جانور جو سب جانوروں سے زیادہ بہادر اور خوفناک ہوتا ہے اس کا مجازی معنی بہادر آدمی ندر انسان روب داب رکھنے والا یعنی کہ اب آپ مجازی معنی کیا لے رہے ہیں کسی شخص کو آپ نے دیکھنا ہے تو آپ اسے بہادری کے نام سے پکارتے ہیں آپ دیکھتے ہیں ندر ہے وہ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ روب رکھنے والا شخص ہے آپ ایسے کہتے ہیں نا سلیم شیر ہے یا سلیم شیر کی طرح ہے آپ حقیقت میں اس شخص کی جو اصلیت ہے جس نام سے وہ جانا جاتا تھا اسے دبا کر آپ مجازی طور پر اسے کیا کر رہے ہیں وہ مجازی طور پر خوبی لے آیا ہے اپنے پاس اس شخص کی اس جانور کی جو اپنی حقیقی معنی میں بڑا بہادر تھا کسی کی حقیقت کو لاکہ مجازی طور پر کسی دوسرے کو دے دیا جاتا ہے یہاں پہ ہم جانتے ہیں کہ شیر جو ہے ایک درندہ ہے لیکن جب آپ اس کی بہادری کو دیکھتے ہیں تو بہادری لے آتے ہیں آپ کسی انسان میں اور آپ سے اسے ملا دیتے ہیں اور یہ مجازی طور پر ہوتا ہے حقیقت میں تو ایسا نہیں ہو سکتا آئیے ایک مثال چھوٹی سے اور ہے اسے پڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ مجاز مرسل ہمیں اچھی طرح سے سمجھ آ جائے جی دیکھئے گا ہمارے پاس لفظ یا گدہ اب اس کے دو معنی ایک حقیقی طور پر اور ایک مجازی طور پر حقیقی طور پر کیا ہے مضبوط جفاکش بار بردار چپایا بار بردار کہتے ہیں جو وزن اٹھا کے ایک جگہ دوسری جگہ لے جائے اسے بار بردار کہتے ہیں اب یہ تو اس کا حقیقی معنی ہے ہم جانتے ہیں گدہ اسی لئے استعمال کیا جاتا ہے یہ سمان کو اٹھاتا ہے لوگوں کے کام آتا ہے لوگ اسے بار برداری کے لئے رکھتے ہیں پالتے ہیں تاکہ ان کے کام کرسکے اب یہ حقیقت ہے اس سے انکار نہیں ہے گدہ اسی لئے استعمال کیا جاتا ہے لیکن ہم مجازی میں اسے کیا سمجھیں گے یعنی بے وکوف آدمی یا جاہل آپ کسی کو کہہ دیتے ہیں فلا شخص تو گدہ ہے تو ہم نے کیوں کہا ہم نے اسے گدہ کہا نہیں وہ تو انسان ہے لیکن خوبی مجازی طور پر ہم نے اس کے ساتھ لگا دیئے کہ بے وکوف ہے کیونکہ گدہ بھی اقل والا نہیں ہوتا بے وکوف ہوتا ہے اسی طرح سے اگر آپ کسی کو بے وکوف کہنا چاہتے ہیں تو آپ سیدھا اسے کہہ دیتے ہیں گدہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جاہل ہے وہ بے وکوف ہے وہ نہ سمجھ ہے با شعور نہیں ہے اس میں اقل و شعور نہیں ہے تو اس طرح سے ہمیں کسی بھی طرح سے اگر دیکھنا ہے مجاز مرسل کو تو دو چیزوں کو ذہن نشین کرنا ہوگا ایک اس کے حقیقی معنی کو دوسرا اس کے مجازی معنی کو حقیقی اس چیز کی ذاتی چیز ہوگی ذاتی خوبی ہوگی جس خوبی پہ وہ تخلیق ہوا اور دوسری چیز مجازی ہے جو ہم تھوڑی دیر کے لیے کسی بھی چیز سے ملا کر اسے ایسا بنا دیتے ہیں جی پیارے بچو امید کرتا ہوں کہ آپ کو مجاز مرسل بڑی اچھی طرح سے ازبر ہوا ہوگا انشاءاللہ اگلے لیکچئر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ